موسیقی امریکہ اور ترکی کے تعلقات نئی پستی پر پہنچے ٹرمپ نے لگایا نیا ٹیریف اردوان نے کہا پارٹنرشپ خطرے میں ہے نئے دوست ڈھونڈیں گے ایران نے ترکی کے خلاف پابندیوں کو شرمنات بتایا کہا پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ایران نے ایک سال میں پہلی بار کیا بیلسٹک میزائل کا تجربہ یو این سیکیوٹی کانسل نے یمن کی صورتحال کا لیا جائزہ کہا بچوں پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے سیرین ائر فورس نے دمشق کے قریب اسرائیل کے حملے کو ناکام بنایا غازہ سرحد پر اسرائیلی کاراوائیوں میں تین فلسطینی جانبہ حق چائنا میں دس لاکھ سے زیادہ یوغور مسلمانوں کو خفیہ کیمپس میں رکھا گیا یونیٹی نیشنز کی رپورٹ مسجد معاملے پر تناؤ برقرار امریکہ میں ائر لائن کے ملازم نے ہوائی جہاز چھرا لیا اڑان کے بعد حادثے کا شکار کیرلا میں ہر طرف پانی ہی پانی چیف منسٹر نے کیا ہوای سروے ہیڈلائنس آپ نے دیکھئے خبروں کی تفصیل ترکی کے ساتھ دیبردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ترکی کی پارٹنرشپ خطرے میں ہے انہوں نے دھم کی دی کہ ترکی نئے دوستوں کو تلاش کرے گا حالی عرصہ میں کئی مسائل خاص تو پر دہشتگردی کے الزام میں ایک امریکی پادری کی گرفتاری پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اپنی نئی پستی پر پہنچ گئے ہیں ترکی اور امریکہ دونوں نیٹو اتحادی ہیں اس تناؤ کے بیچ ترکی کی کرنسی لیرہ کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی ریکارڈ نچلی سطح پر پہنچ گئی نیو یورک ٹائمز میں کارٹیکل لکھتے ہوئے اردوان نے وارننگ دی کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ترکی کے ساتھ تعلقات کو جوکی میں نہ ڈالے ورنہ ترکی نئے دوستوں اور اتحادیوں کو ڈھونڈے گا انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ ترکی کی خودمختار کی عزت نہیں کرتا اور یہ بات نہیں سمجھتا کہ ترکی کو خطروں کا سامنا ہے ہماری پارٹنرشپ خطرے میں رہے گی انہوں نے کہا کہ بہت دیر ہونے سے پہلے امریکہ کو اس غلط سوچ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ترکی کے پاس امریکہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ درنالڈ ٹرمپ نے ترکی کے خلاف نیا ٹاریف لگانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات فی الحال اچھے نہیں ہیں تیبردوان نے کہا کہ ترکی کے پاس ایران سے لے کر رشیہ تک اور چائنہ سے لے کر یورپی ملکوں تک کئی راستے ہیں اور ترکی کے دو وزیروں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد دو امریکی اہدداروں کے اساس سے فریز کر دیئے تھے ایران کے وزیر خواہ جواز دریف نے ترکی اور امریکہ کے بیچ تعلقات کے بارے میں بولتے ہوئے الزام لگایا کہ امریکہ کو ڈرانے دھمکانے اور پابندیاں لگانے کی لت پڑ گئی ہے جواز دریف نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے نیٹو کے اتحادی ترکی پر معاشی پابندیاں لگانا اور اس پر ٹرمپ کا خوشیاں منانا شرم کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس سال ترکی کی کرنسی لیرہ کی قدر میں چالیس فیصد سے زیادہ کی کمی آئی ایران کے وزیر خواہ جواز دریف نے یو این جینرل اسمبلی کے موقع پر امریکہ اور ایران کے اہدداروں کے بیچ ملاقات کے بارے میں خبروں کو رد کر دیا نیو یارک میں ایسی ملاقات کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر جواز دریف نے تصنیم نیوز ایجنسی کو بتایا کہ یہ ایسی کسی ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے کچھ دن پہلے امریکہ کے ساتھ ڈرنلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایرانی اہدداروں کے ساتھ کسی بھی وقت باتچیت کے لیے تیار ہیں اس دوران ایران کے وزیر خواہ جو جواز دریف قازقستان پہنچے جہاں وہ کیسپین ملکوں کی کانفرنس میں حصہ لیں گے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کانفرنس کے دوران امریکی پابندیوں کے مسئلے پر بات ہوگی ایرانی تیل خریدنے والے ایک بڑے ملک چائنہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تجارت کو امریکی پابندیوں سے بچایا جائے گا چائنہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ چائنہ اور ایران کے بیچ تجارتی رشتوں سے یونیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے انٹرنیشنل انیرجی ایجنسی نے وارننگ دی ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے منصوبے کے سنگین نتیجے نکل سکتے ہیں ایجنسی نے اپنی ماہنا ریپورٹ میں کہا کہ یہ پابندیاں چیلنج سے بھری ہو سکتی ہیں ایران نے سال دو ہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اس طرح ایران نے امریکی دھمکیوں کے درمیان صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک صاف وارننگ دی ہے یہ کم دوری تقوار کرنے والا بیلیسٹک میزائل ہے جس کا نام فتح 110 ہے ایران نے حال یہ عرصے میں دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے آئل ایمپورٹ کو رکا گیا تو وہ آبنائے حرمز میں تیل کے جہازوں کو آنے جانے نہیں دے گا ایک سال کے عرصے میں ایران کا یہ ایسا پہلا تجربہ ہے یونیٹی نیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے یمن کے سعادہ میں سکولی بچوں کی بس پر سعودی اتحاد کے حملے کی مضمت کی اور قابل اعتبار اور شفاف تحقیقات پر زور دیا اس حملے میں ایک سکول بس کو نشانہ بنایا گیا تھا سیکیورٹی کانسل کی ایک میٹنگ بند کمرے میں ہوئی جس میں صورتحال پر غور کیا گیا اس حملے میں کم سے کم پچاس سیویلینز ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر بچے ہیں اس کے علاوہ ستتر دوسرے لوگ زاخمی بھی ہوئے اگسٹ کے مہینے میں سیکیورٹی کانسل کے صدر برطانیہ کے صفیر کیارن پیریس نے کہا کہ سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یمن کے حال یا حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور قابل بھروسہ اور صاف سطری تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کانسل تحقیقات کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں یونائیڈ نیشنز اور دوسروں سے بات چیت کرے گی سیکریٹری جنرل انٹونی گوٹریز نے بھی اس حملے کی مذہبت کی اور اس کی آزادانہ چھانبین پر زور دیا سعودی تحاد نے سعادہ میں حملے کا اقرار کیا اور کہا کہ اس حملے میں الہوسیوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے میزائل لانچرز کو ٹارگٹ کیا گیا سعودی تحاد نے الزام لگایا کہ الہوسی بچوں کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہے ہیں سعودی عرب نے الزام لگایا کہ یمن کے قریب سمندر میں اس کے جہازوں پر حالیہ حملوں میں ایران کا رول ہے امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر پرنس خالد بن سلمان نے یمن میں ایران کے رول کی مذہبت کی باب المندب میں اس حملے کے بعد کچھ دن کے لیے سعودی عرب نے اپنے جہازوں کی ٹریفک روک دی تھی سعودی تحاد نے ایک بیان میں الزام لگایا کہ الہوسی لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں عرب نیوز نے خبر دی ہے کہ کئی ایرانیوں نے ایک فوٹبال میچ کے ٹیلیکاسٹ کے دوران سٹیڈیم کی آواز کو میوٹ کرنے پر ایران کے سرکاری ٹیلیویزن پر تنقید کی بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف ناروں کو چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا عرب نیوز اغباد نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تہران کی آزادی سٹیڈیم میں ہزاروں فوٹبال فانس نے ڈکٹیٹر مرد آباد کے نارے لگائے یہ میچ تہران اور تبریس شہروں کی ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا تھا دنیا پر سب وقت ہو گیا چھوٹس بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہی جیو لفرس اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بار پر امریکہ اور ترکی کے تعلقات نئی پستی پر پہنچے ٹرمپ نے لگایا نیا ٹیریف اردوان نے کہا پارٹنرشپ خطرے میں ہے نئے دوست ڈھونڈیں گے ایران نے ترکی کے خلاف پابندیوں کو شرمنات بتایا کہا پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ایران نے ایک سال میں پہلی بار کیا بیلسٹک میزائل کا تجربہ یون سیکیوٹی کانسل نے یمن کی صورتحال کر لیا جائزہ کہا بچوں پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے سیریان ائر فورس نے دمشق کے قریب اسرائیل کے حملے کو ناکام بنایا غازہ سرحد پر اسرائیلی کاراوائیوں میں تین فلسطینی جانبہ چائنا میں دس لاکھ سے زیادہ یوغور مسلمانوں کو خفیہ کیمپس میں رکھا گیا یونیٹڈ نیشنز کی رپورٹ مسجد معاملے پر تناؤ برقرار امریکہ میں ائرلائن کے ملازم نے ہوائی جہاز چھرا لیا اڑان کے بعد حادثے کا شکار کیرلا میں ہر طرف پانی ہی پانی چیف منسٹر نے کیا ہوای سروے جاریکٹر انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں سیریہ سے سیریہ کی ائر فورس نے دمشق کے قریب دشمن کے ایک حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے دشمن سے مراد یہاں اسرائیل ہے جس علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ لبنان سرحد کے قریب واقعہ ہے میڈیا کی ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ اسرائیل نے دراندازی کی کوشش کی سیریہ کی سرکاری نیوز ایجنسی سانہ نے بتایا کہ دمشق کے قریب ایک علاقے کے اوپر یہ جھڑا ہوئی حالی عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں اسرائیلی فورڈ نے ان رپورٹس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا سیریہ کی سرکاری فوج اور اتحادیوں نے گولان پہاڑیوں اور جارڈن کے قریب حالی عرصے میں کئی علاقوں کو ایک کے بعد ایک میلٹنٹ سے چھین لیا ہے جس کے بعد اسرائیل کافی پریشان ہے اسرائیل کو ڈر ہے کہ سیریہ میں ایران اور اس کے حامیوں کی بڑھتیوی موجودگی سے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرے پیدا ہو جائیں گے سیریہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے اب سرکاری فوج کی پوری توجہ ادلی پر ہے جو سیریہ میں باغیوں کا آخری گڑھ ہے عراق میں آئیس ملٹنٹس نے ایک ہی خاندان کے پانچ لوگوں کو حالا کر دیا یہ حملہ دار حکمت بغداد سے دو سو کلومیٹر دور بائی جی علاقے میں کیا گیا اہدداروں نے بتایا کہ آئیس فائٹرز کا ایک گروپ دریائے دجلہ پار کر کے آدھی رات کے وقت آیا اور گاؤں کے چیک پوائنٹ پر حملہ کر دیا اسی خاندان کا ایک شخص زخمی ہے اور اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے ایران کے ریولیشنری گارڈز نے کہا ہے کہ انہوں نے عراق سرحت کے قریب ایک آپریشن میں دس ملٹنٹس کو حلاق کر دیا ایرنان نیوز ایجنسی نے ریولیشنری گارڈز کے حوالے سے کہا کہ ہتیاروں سے لیز دہشت گردوں نے سرحت پار کرنے کی کوشش کی اس موقع پر زبردست جھڑپ ہوئی اسرائیلی فورڈ نے غازہ سے احتجاج میں حصہ لینے والے لوگوں پر فائرنگ کر دی جس سے کم سے کم تین فلسطینی جامبہ حق ہوئے غازہ کے صحت اہدداروں نے بتایا کہ جامبہ حق فلسطینیوں میں ایک نوجوان ڈاکٹر بھی شامل ہے وزارت صحت نے بتایا کہ اس احتجاج کے دوران کم سے کم تین سو سات فلسطینی زخمی ہوئے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ پانچ زخمیوں کی حالت نازک ہے اسرائیلی اہدداروں نے ایک فلسطینی شہری جمال جمرہ کی حراست کی مدد برہانی کا فیصلہ کیا انہیں فبروری کے مہینے میں گرفتار کیا گیا تھا جمعے کے حملوں کے بعد اسرائیلی فورڈ نے غازہ سرحد پر کچھ نرمیدی فوج کی ترجمہ نے بتایا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بعض پابندیوں کو ہٹایا گیا افغانستان کی حکومت اور طالبان دونوں نے غازنی شہر پر کنٹرول کے حوالے سے الگ الگ دعوے کیے ہیں جہاں طالبان کے حملے کے بعد زبردست لڑائی ہوئی تھی افغان اہدداروں نے بتایا کہ طالبان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اضافی فورسز کو بھیجا گیا دوسری طرف طالبان نے افغان فوج پر کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا پاکستان کے نئے وزیراعظم عمران خان حلوورداری کے بعد منسٹرز انکلیو میں رہیں گے تحریک انصافیہ کلیر فوات چودری نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ حلوورداری تقریب ریسیڈنس ہاؤز میں ہوگی اور مہمانوں کی تعداد کچھ سو سے زیادہ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ہم حلوورداری تقریب کے مزبان ہوتے تو ہم تحریک انصاف کے لاکھوں ہامیوں اور کارکنوں کو بلاتے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے پرانے دوستوں کپل دیف سنیل گاوزکر اور نوجو سنگھ سیدھو کو حلوورداری تقریب میں حصہ لینے کیلئے بلایا ہے عمران خان 18 اگست کو حلف لینے والے ہیں انہوں نے حلوورداری تقریب سادگی سے رکھنے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹرز ہاؤز میں نہیں رہیں گے چائنہ میں ایک مسجد کو گرانے کے مسئلے پر تنوبر قرار ہے ہزاروں لوگ اس مسجد کے پاس جمع ہیں جسے گرانے کے لیے نوٹس جاری کی گئی ہے اہدداروں کا الزام ہے کہ یہ مسجد قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنائی گئی یہ مسجد نزیہ علاقے میں بنائی گئی ہے اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک ملین یعنی دس لاکھ سے زیادہ یوغور مسلمانوں کو چائنہ کے خفیہ کیمپس میں رکھا گیا ہے یونیڈی نیشنز کی ایک کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں یہ بات بتائی یوغور مسلمان ترک نسل کے ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جو لمبے عرصے سے چائنہ کے بعض علاقوں خاص طور پر زنجیانگ صوبے میں رہتے ہیں امریکہ کے سیارٹل ائرپورٹ سے ایک ائرلائن کمپنی کے ملازم نے ایک خالی ہوائی جہاز کو چھرا لیا اس کے بعد یہ ہوائی جہاز ایک جزیرے میں گر کر تباہ ہو گیا اہدداروں نے بتایا کہ اس شخص نے جمعہ کی رات غیر مجاز اڑان بھری دو ایف ایفٹین جہازوں کو اس ہوائی جہاز کے پیچھے بھیجا گیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جہاز چھرانے والا شخص زندہ بچا ہے مقام اہدداروں نے بتایا کہ یہ دہشتگردی کی کاراوائی نہیں ہے اس شخص کی پہچان ایک انتیس سالہ مقام ملازم کی حیث سے کی گئی ہے اہدداروں نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تفریح سفر کے بھیانک انجام کا ہے یہ دو انجن کا ہوائی جہاز الاسکا ائرلائنز کا تھا یہ بات صاف نہیں ہے کہ اس شخص نے ہوائی جہاز کو کیوں چورایا یہ ہوائی جہاز نکومہ کے قریب جزیرے میں گر کر تباہ ہوا انڈنیشیا میں ایک ہوائی جہاز لاپتہ ہو گیا جس پر نو لوگ سوار ہیں اہددار تلاشی آپریشن میں مصروف ہیں ہوائی جہاز پر سات مسافر اور دو کرو میمبرز ہیں مسافروں میں ایک بچہ شامل ہے انڈنیشیا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعدہ 387 ہو گئی ہے زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں پچھلے اتوار کو 6.9 شدت کا یہ زلزلہ آیا تھا اس کے بعد سے مسلسل جھٹ کے محسوس کیے جا رہے ہیں کیرالا میں بارش اور سہلاب کے صورتحال نازک بنی ہوئے کیرالا کے کئی زلے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں موسم اہدداروں نے اڈو کی اور ویاناڈ زلوں کے لیے 14 اگست تک وارننگ جاری کی ہے اس کے علاوہ دوسرے زلوں کے لیے بھی الگ الگ سطح کی وارننگ جاری کی گئی ہیں مرکزی وزیر جیکی ایلفونس نے کہا کی ریاست کے 14 میں سے 11 زلے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بارش اور سہلاب سے متعلق واقعات میں کم سے کم 29 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 54 ہزار بے گھر ہوئے ہیں چیف منسٹر پی وی جیئر نے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اب تک 15600 سے زیادہ لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے ہٹا کر ریلیف کیمپوں میں رکھا گیا ہے بی جی پی صدر امیر شاہ نے محمتہ بنی جی کے مضبوط گر کول قطب ایک ریلی سے خطاب کیا اور انہیں الزام لگایا کہ ویس بنگول کی چیف منسٹر محمتہ بنی جی بنگلہ دیشی درندازوں کو شیعہ دے رہی ہیں امیشہ کی دورے کی موقع پر کول قطب میں کافی تناؤں دیکھا گیا ترنمول کانگریس کے کارکنوں نے کالے رنگ کی جھنڈیوں کے ساتھ مظاہرہ کیا بی جی پی کارکنوں کی ایک بس پر حملے کی بھی خبر ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں امریکہ اور ترکی کے تعلقات نئی پستی پر پہنچے ٹرمپ نے لگایا نیا ٹیریف اردوان نے کہا پارٹنرشپ خطرے میں ہے نئے دوست ڈھونڈیں گے ایران نے ترکی کے خلاف پابندیوں کو شرمنات بتایا کہا پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے امریکہ کے ساتھ تیناؤں کے بیچ ایران نے ایک سال میں پہلی بار کیا بیلسٹک میزائل کا تجربہ یوئن سیکیوٹی کانسل نے یمن کی صورتحال کا لیا جائزہ کہا بچوں پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے سیرین ائر فورس نے دمشق کے قریب اسرائیل کے حملے کو ناکام بنایا غازہ سرحد پر اسرائیلی کاراوائیوں میں تین فلسطینی جان بہب چائنا میں دس لاکھ سے زیادہ یوغور مسلمانوں کو خفیہ کیمپس میں رکھا گیا یونیٹڈ نیشنز کے رپورٹ مسجد معاملے پر تناؤ برقرار امریکہ میں ائرلائن کے ملازم نے ہوائی جہاز چورا لیا اڑان کے بعد حادثے کا شکار کرلا میں ہر طرف پانی ہی پانی چیف منسٹر نے کیا ہوائی سروے یہ تھی آج کی خبریں پشجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنے بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی